موسیقی 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 0.5 ml کو کہتے ہیں 0.5 ml ہوتا ہے تو یہ دبا 0.5 ml یعنی hit and drop چلے گی جو i think dropper پہ جس کا mark ہوتا ہے میں دیکھ لیتا ہوں ایک بار اس میں تو ہے آپ کلیر دیکھیں گے تو اس پر ڈروپر پہ ہے اگر 0.5 دیں گے تو 50 جائے گی ٹھیک ہے یہ کلیر ہو گیا اب اس کے بعد یہ ہم بات کرتے ہیں اس کی 250 کی یہ 5 ml جواب دیں گے 5 ml دیں گے تو 250 ml جائے گا پاور میں اور یہ 120 جائے گا یعنی یہ آدھی ہے اگر آپ گلتی سے یہ دوا کے جگہ یہ والی دوا کیونکہ دونوں کالپال کے نام سے ہی آتی ہے دونوں پرستعمال کے نام سے جاتے ہیں یہ دوا لے آئیں گے تو اس کو ڈبل دینے ہیں اور اس کی جگہ آپ یہ دوا لے آئیں گے تو اس کے 50 دینا پڑے گا اگر آ learned آپ کو 50 میل کرام دوا دینا ہے مان لیجیے 5 kg اس کے 5 kg کا бچھا ہے یار چار کلوں کا بچھا ہے اس کو 50 میل کرام دینا ہوں تو اس کو آپ کو ایک میل دینے ہوگا کیا 7ml میں 250 جائے گی اور اس کو آپ کو 20 ml درے گا اگر پانچ کیجی کا بچہ ہے تو اس کو دینا ہوگا دو ایمیل اور یہ والی دوا دینا ہوگا آپ کو ٹین ڈرابز یعنی پائنٹ فائف ایمیل یہ چیز آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی کیونکہ اس کا کلیر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ دوا جو ہے بہت ہی کومن یوز ہوتی ہے ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے اور سارے لوگوں کے بچوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس پہ کلیر لکھا ہوا ہے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں انالجیسک اور انٹی پائیٹک یعنی پین کلر بھی ہے درد بھی کم کرتی ہے اور وہ خر بھی کم کرتی ہے چلڈین تھری منس اینڈ ایباو ٹین ٹو فیفٹین میل گرام پر کیجی پر ڈوز یعنی تین سال تین مہینے کے جو بچے ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو ان کو دس سے پندرہ میل گرام پر ڈوز آپ دے سکتے ہیں اب ٹو میکزیمم فور ٹائمز چار بار دن میں دے سکتے ہیں دن میں چار بار دے سکتے ہیں دو ناٹ ایکسیڈ دا میکزیمم دا ایشتیٹڈ ڈوز آپ جو ڈوز بتایا گیا اس سے زیادہ نہ دیں مینمم فور آورز بٹوین ٹو ڈوزز یعنی دو خوراک دینے میں چار گھنٹے کا کم سے کم وقفہ ہونا چاہیے یا ایک پیریڈ ہونا چاہیے فور آورز کا آپ میڈیکل ایڈوز کے بار دین سے زیادہ یہ دوہ نہیں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر پہ رکھی ہوئی ہے تو آپ تین دن تک اس دوہ کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کے بعد بھی فیور نہیں اتر رہا ہے تو پھر اس سے زیادہ آپ تین دن زیادہ نہیں دے سکتے ہیں بلکہ اس کے بعد آپ کو میڈیکل ایڈوز کی ضرورت پڑے گی آپ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا پڑے گا تو یہ دوہ آپ کے گھر میں اگر ہے تو اس کو ایسے ہی استعمال کریں گے اگر اس میں конфیوجن ہے ابھی بھی konfیوجن ہے تو آور کلر کر لیجیے یہ جو ہے 10 ڈراپس میں اگر 10 ڈراپس دیں گے تو 0,5 50 ملگرام جائے گی یہ دوہ اور یہ والی دوہ اگر آپ 5مل دیں گے تو 250 ملگرام جائے گی یہ والی اگر آپ 5مل دیں گے تو 120 ملگرام جائے گی اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم کو کتنا دینا ہے اگر بچے کا وزن کے اعتبار سے آپ دوا دے سکتے ہیں آپ 1 ایمل یہ سمجھ لیجیے 1 ایمل میں 25 مل گرام 1 ایمل میں 50 مل گرام اور 10 ڈرافز میں 50 مل گرام بس اتنا آپ سمجھ لیجیے اس کے بعد اپنے بچے کے ویٹ کے اعتبار سے اس کو دیجی کیونکہ اوور ڈوز ہونے کے بعد سائیڈ ایفیکٹ اتنی جلدی نہیں آتے ہیں بچوں میں بچوں میں سائیڈ ایفیکٹ بہت لیٹ آتے ہیں اور جلدی پتہ نہیں چلتا ہے اس لئے آپ ان دواوں کو بلکل ڈوز میں استعمال کریں یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ بچے کو اگر 50 مل گرام کی ضرورت ہے تو اس کو 50 مل گرام ہی دینا ہے اس کو 70 مل گرام نہیں دینا ہے اگر 70 آپ نے دے دیا تو 20 مل گرام جو ہے وہ جائے گی اس کے لیور کو ڈیمیج کرے گی اس کے کڈنی کو ڈیمیج کرے گی یعنی اس بات کو بہت ہی زیادہ سیریس لینا ہے کسی بھی دوا کو اس کے ڈوز سے زیادہ نہیں دینا ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا تو پلیز اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا thanks for watching this ویڈیو please ہمارے چینل کو subscribe کریں